بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی مردان کے ایریے میں ہوں یہ مردان کا ایریہ ہے ڈاکٹر ریاض صاحب ہیں دوست ہیں بھائیوں جیسے انہوں نے انوائٹ کیا ہے بہت اچھے میں مان نواز اور باخلاق لوگ ہیں ان کے ڈیرے پہ میں آیا ہوں ان کے بھائی ہیں جو انہوں نے بینک کا کام چھوڑ کے لائف سٹاک کا کام شروع کیا ہے تو ان کی فرسٹ ٹائم ہے اس کام میں یہ ڈاکٹر صاحب خود ہیں جی گاڑی کے پاس اور یہ ساتھ ایریگیشن کے پٹواری صاحب بھی ہے نوید صاحب اس جگہ کا ریٹ جو ہے جی وہ ایک لاکھ رپے مر لیا ہے اور یہ بہت اچھی خوبصورت زمین ہے یہ گنے کی فصل لگی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب خود پاس کھنے ہیں اور آگے ٹوماٹر کی اور کریلے کی فصل ہے اس کے بارے میں میں بتاؤں گا تو ان کے ڈیرے کا وزٹ کریں گے ٹھیک ہے جی تو ویڈیو کو میں نے دو ایسوں میں تقسیم کیا ہے دوسرے سے میں میں آپ کو مردان کی تھوڑی سی سیر بھی کراؤں گا انشاءاللہ اچھی مشہور چیزیں میں بتاؤں گا فلال ان کے ڈیرے کو دیکھتے ہیں یہ ان کا مال ہے جی سارا ٹھیک ہے فسٹ ٹائم انہوں نے کیا ہے شاداب بھائی ہیں ان کے دوروں بھائیوں کا نمبر سکرین پر چل رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کبھی اور شاداب بھائی کبھی آپ ان سے رابطہ کر کے معلومات بھی لے سکتے ہیں کہ کیا چیز کہاں سے خریدنی چاہیے کیسے مال لینا چاہیے کیا کیا ان کو مشکلات پیش آئی ہیں ان کو سب پتہ ہے یہ اچھی طرح آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ان نمبروں پر مزید ان سے معلومات بھی لے سکتے ہیں اور ڈیرے کا وزٹ کر کے مال خرید بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب میڈیکل کی ڈاکٹر ہیں ٹھیک ہے جی تو ابھی یہاں پہ آئیے آگے بڑھتے ہیں اچھا یہ دیکھیں کریلے کا باغ ہے سب یہ دیکھ لیں کریلے کا باغ ہے یہ سب کریلے لگے ہوئے ہیں تازہ کریلے ٹھیک ہے یہ بندی ہے پیچھے یہ بندی کا باغ ہے دیکھیں ماشاءاللہ پیاری جگہ ہے یہ کریلے سب لگے ہوئے ہیں یہ پھر جی ٹماتر جی ٹماتر کی فصل ہے یہ سب ٹماتر کی فصل ہے یہ دیکھیں تقریباً ختم ہو جکی ہے انڈ انڈ ہے جی اس کا یہاں پہ یہ ڈاکٹر ریاض صاحب کا ڈیرہ ہے ٹھیک ہے ساری جگہ ان کی ہے یہ دیکھیں یہ ابھی مکہی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے دیکھیں آئیں اندر کا ویو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے پاس جنوار میں آپ کو دکھاؤں گا کون کون سے اچھا جی تو بھائی ہم اس وقت یہ مردان میں ڈاکٹر ریاض صاحب کے ڈیرے پہ پہنچ آئیں ڈاکٹر صاحب خود تو ما شاء اللہ باہر ہوتے ہیں دبئی میں ہوتے ہیں جی لیکن چھوٹی آئے ہوئے ہیں ان کے چھوٹے بھائی ہیں وہ پہلے بینک میں تھے لیکن ابھی وہ چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں یہ ان کے پاس مال مووشی ہیں تو ان سے تھوڑی سی معلومات کر لیتے ہیں اسلام علیکم جی موالیکم اسلام حافظ آپ سب کیا آلے ٹھیک ہیں خیر خیال اللہ جی اچھا جی ماشاء اللہ آپ کا سیٹ اپ مجھے اچھا لگیا ہے ماشاء اللہ جنوار بھی اچھے ہیں جی تو صرف پوچھنا یہ تھا نوجوان نسل اس بارے میں جاننا چاہے گی کہ آنا چاہتے ہیں نا اس فیلڈ میں تو آپ نے تو فرس ٹائم یہ کام کی ہے اس میں کیا مشکلات ہیں اور اس میں آئے بندہ تو کیا کیا چیزیں کرے اور کیا کیا احتیاط ہیں مال کس طرح لے یہ تھوڑا سا الکس آپ بریف کر دیں سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنے بیجی ٹائم میں ہمان یہ تھوڑا سا وقت نکالا اور اتنی دور سے آپ آیا ہمارے ساتھ آپ کو بہت بہت شکریہ اور ایسی ولوگرز کی وجہ سے اور یوٹیوبرز کی وجہ سے ہمیں بھی بہت فائدہ ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں میں آپ کو دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا چینل کامیاب کرے اور اللہ مقصد میں کامیاب کرے کیونکہ آپ ہر بندے کو جو ہےنا انفرمیشن دیتے ہیں آپ گرمی میں دوب میں بارش میں ہر جگہ جاتے ہیں اور جو ہےنا لوگوں کو انفرمیشن دیتے رہتے ہیں اسی طرح ہمیں بھی آپ سے کافی انفرمیشن ملی ہے میں بھی اسی طرح ویڈیو دیکھتا رہتا تھا تو میرا چوٹا بھائی ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے جاب نہیں کرنی ہے اور فارم کولنے اپنا ہماری توڑی سی جگہ تھی ہم نے جو ہےنا ماشاءاللہ یہ سیٹ اپ اپنا ٹریٹ کیا اور جانور لیے سب سے پہلے تو میرے خیال میں صحیح جانور کا انتخاب کرنا صحیح ٹائم پہ لانا اور صحت مال جانور لانا اور مناسب ریٹ میں میرے خیال میں یہ کچھ ٹپس ہیں اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی رہیں گے کیونکہ یہ بہت اچھا کام ہے بہت زبردست کام ہے لیکن اگر چونکہ ہماری منڈیوں میں جو جس طرح کام چلے دغہ بازی اور دوکی بازی اگر یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں تو میرے خیال میں الحمدللہ یہ بہت اچھا کام ہے لوگوں کو آنا چاہیے اس طرف لازم آنا چاہیے یہ ہمارے ایک کے جانور ہے ماشاءاللہ میرے بھائی نے آٹھ مہینے نو مہینے ان کو پالے ہوئے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا خوراق کلا ہے اور محنت بھی کافی کیے ماشاءاللہ دعا کرتے ہیں باقی اس کی کامیابی کے لئے آمین تو چلیں آئیں پھر ڈاکٹ صاحب کے پاس دیکھتے ہیں کون کون سا مال ہے بھائی بتائیں کہ ریٹ بھی ٹھیک ہے تو آئے دیکھتے ہیں پھر اچھا یہ شاداب بھائی ہیں جی جو اصل میں یہ کام ابھی بینک کی جاب چھوڑ کے یہ کام کر رہے ہیں تو فرس ٹائم ہے انشاءاللہ ان کی تو اللہ بہتر کرے گا آگے انشاءاللہ تو شاداب بھائی ہے جو یہ والا جنوار یہ مو سے دوندہ ہے جی جی بالکل دوندہ ہے اچھا یہ اس کا کیا ریٹ آپ مانگ رہے ہیں جی میں ایک بیس اس کا مانگ رہا ہوں ٹھیک ہے جی ایک بیس اس کا مانگ رہے ہیں جی دوندہ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ دو نمبر چل رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی ہے شاداب بھائی کا نمبر بھی سکرین پہ چل رہا ہے جی آپ ان سے رابطہ کر کے یہ مردان شہر کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے جی رابطہ کر کے مزید معلومات بھی کر لیں اور یہ کنسیشن بھی کریں گے ٹھیک ہے جی اچھا یہ دوسرے کا کیا ریٹ ہے جی اچھا اس کا کیا ریٹ ہے جی یہ دوندہ ہے نا جی بالکل یہ دوندہ ہے اچھا اس کا ریٹ جی اس کا بھی میں کوشش تو یہی ہے کہ مناسب ریٹ مجھے مل جائے ٹھیک ہے باقی اللہ کی مرضی ہے اور جس کا نصیب ہوگا کتنا تو ایک لاکھ روپے میں کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے مناسب ریٹ مل جائے ٹھیک ہے جی تو ایک لاکھ روپے جی اس میں کمی بیش ہی انشاءاللہ پھر پیار محبت ہو جائے گی اگر کوئی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گئے کہہ رہے ہیں جی اس میں خاطرخواہ کمی بیشی بھی کریں گے انشاءاللہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پے اور سائی والا ہے یہ دیکھیں آپ دوندہ ہے یہ بھی وچھے صاحب ان کے پاس دوندے ہیں چوگا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا وزندار ہیں یہ ٹھیک ہے ویڈیو میں مجھے نہیں پتا آپ کو کیسے لگ رہے ہیں لیکن ما شاءاللہ قریب سے میں دیکھ رہا ہوں اچھے وزندار ہیں انشاءاللہ سے دو سو تین سو تین سو اسی روپے ریٹ چل رہا ہے تین سو اسی روپے جی مرکیٹ زندہ جنوار کا ریٹ چل رہا ہے تو مرکیٹ کا ریٹ ٹھیک ہے نا بلکل قربانی کے لحاظ سے تو انشاءاللہ دو سو سا تین سو ساٹھ تک دے دیں تین سو ساٹھ تک بیس روپے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ریاض کریں گے اگر تول کے کوئی لینا چاہے تو تول کے بھی لے سکتا ہے تو بیسے اگر لے تو یہ تیسرا ہے جی دو آپ نے پہلے دیکھے ہیں کتنا ریٹ ایک تیس ایک تیس اس کا مانگ رہے ہیں جی ٹھیک ہے کمی کریں گے جی یہ کوئی بھی ریٹ یہ کہہ رہے ہیں آتمی نہیں ہے اس میں انشاءاللہ آپ آئیں ڈیرے کا وزٹ بھی کریں بے شک یہ پھر چوتھ ہے جی تو اس کا کہہ رہے ہیں نوے ازار مانگ رہے ہیں جی یہ بھی دوندہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں مست ہے ماشاءاللہ کھلی جگہ ہے نا جی تو ماشاءاللہ مست ہے یہ انوائرمنٹ اصل چیز ہے ان کو میں نے جو انوائرمنٹ اور جو خوراک دی ہے بلکل تو بڑے پیار محبت سے پالا ہوا ہے صحیح بات ہے بلکل اصل چیز یہی ہے کتنا ٹائم ہو گئے آپ کے پاس ان کے قریبا نو ماہ ہو گئے نو ماہ ہو گئے ہیں جی پال رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو مزید بھی آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان کو جو اس میں کام میں کمی بیشی تھی نا جی وہ ان کو پتہ چل گئی ہے تو یہ آپ کو بریپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے یہ کام کریں کیا کریں کیا نہ کریں کیا اتیاد ضروری ہے ٹھیک ہے جی تو اچھا پھر یہ جی یہ میرے پال جوٹی ہیں یہ جوٹی ہے ان کے پاس جی ٹھیک ہے فی میل بفیلو ان کے پاس ہے یہ ٹھیک ہو گئے جی اچھی تگڑی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اس کا کیا ریٹ ہے جی ایک پچاس اس کا ڈیڑھ لاک رہاں مانگ رہے ہیں اچھی دیکھیں باری وزنی ہے ڈیڑھ لاک اس کا مانگ رہے ہیں جی بس اور اور بھی وہ علی اچھا پھر یہ جی ایک چوٹی ہے ان کے پاس یہ چوٹی ہے جی اس کا ایک بیس مانگ رہے ہیں یہ بھی دوندی ہے جی سب دوندے جانوارین کے پاس جوگا میں نے آپ کو بتایا ہے کوئی بھی نہیں تو ایک بیس اس کا مانگ رہے ہیں جی یہ دیکھیں اچھی بری ہوئی ہے ماشاءاللہ صحیح ہوگا جی ٹھیک ہے جی پھر یہ ایک آخری ہے جی یہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ اچھی وزندار ہے یہ آپ کے سامنے ایک ٹیس کی دے دیں گے جی ٹھیک ہے یہ آپ کے سامنے سارا مال ان کا ہے جی ٹھیک ہے نمبر سکرین پہ دو چل رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کا بھی چل رہے ہیں ڈاکٹر ریاض صاحب کا اور شاداب بھائی کا نمبر بھی چل رہے ہیں جی آپ ان سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں مردان میں ہے جی ٹھیک ہے تو یہ مال سارا ان کا ہے یہ ڈیرہ ان کا ہے لوکیشن پوچھ کے بشاکہ آپ آئیں وزٹ کریں تول کے کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ بھی وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بتا دی